سبھی ودیارتیوں کو نمسکار میں اومیس ماتھر ماتھر کلاسیج آن لائن پر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں نشت سماکلن پسلی کلاس میں آپ نے نشت سماکلن کی پرواسہ لی اس پر آدھارت کچھ چھوٹے چھوٹے کسٹنس لیے اور گڑھرم بھی شروع کر دیئے تھے نشت سماکلن کا جامتی ارث بھی دیکھا اور ایک دو تین گڑھرم آپ نے پڑھ لیے تھے ان تین گڑھرموں پر آدھارت پھر کچھ چھوٹے کسٹنس بھی کیے تھے اب تھرڈ پروپرٹی پر ایک کسٹن اور لیتے ہیں اور کسٹن کو لے کے پھر اپن اگلی پروپرٹی پر آگے بڑھیں گے ادھارن سترہ جدی باکس آف ایکس ادھیکتم پونانگ فلن ہے مہتم پونانگ فلن ہے تب انٹیگریشن آف باکس آف ایکس سکوار دی ایتس لیمیٹ 0 to 1.5 کس کے برابر یہ پوچھنا ہے اس باکس آف ایکس نوٹ گریٹ ایس انٹیجر فنکشن یہ گریٹ ایس انٹیجر فنکشن رونٹ کرتا ہے دین انٹیگریشن آف باکس آف ایکس سکوار ڈی ایس لیمیٹ 0 to 1.5 بہت پپولر کسٹن ہے آتا رہتا ہے سیکنگ دو جار بارے میں اور بھی آ سکتا ہے تو سب سے پہلے تو اپن اس کا آنسر یاد کر لیتے ہیں 2 مائنس روٹ 2 بہت آس سامان گسٹن ہے لیکن اگر باکس کو باکس سے فری کرنا نہیں آتا ہے فنکشن کو تو ٹپیکل ہو جاتا ہے باکس آف ایکس آپ جانتے ہیں پہلے سے باکس آف ایکس کیا ہے باکس آف ایکس یہ ہوتا ہے مہتم پونانگ بڑے سے بڑا پونانگ لیکن ایکس سے بڑا نہیں ایکس سے بڑا نہیں تو اس میں اپن کیسے لکھتے ہیں یہ جیرو آتا ہے جب ایکس کا مان جیرو یا جیرو سے بڑا لیکن ایکس سے چھوٹا ہو ایک آتا ہے جب ایکس کا مان ایک یا ایک سے بڑا لیکن دو سے چھوٹا ہو دو آتا ہے جب ایکس کا مان دو یا دو سے بڑا لیکن تین سے چھوٹا ہو اسی طرح سے یہ این آتا ہے جب ایکس کا مان این یا این سے بڑا اور این پلس ون سے چھوٹا ہو این کیا ہے آپ کا این کوئی بھی انٹیجر ہے تو یہ اپنے پاس باکس آف ایکس کی بیلو بیلو کی بات کرتے ہیں box off x square یہ برابر آجتا ہے 0 جب x square کا مان 0 یا 0 سے بڑا لیکن x سے چھوٹا ہو یہ آئے گا 1 جب x square کا مان 1 یا 1 سے بڑا لیکن 2 سے چھوٹا ہو x کا interval کیا ہے 0 سے 1.5 ہے تو x square کتنا ہو جائے گا 1.5 کا square 2.25 ہوتا ہے تو یہ آگے تک لکھ دیتے ہیں 2 جب x square کا مان 2 سے greater اور 3 سے smaller ہو یا دوبارہ کیا سکتے ہیں box off x square برابر لکھیں گے تو یہ ہی لیکن interval x square کی بجائے x میں بنا لیں گے تو کتنا آ جائے گا یہ 0 جب x کا مان 0 یا 0 سے بڑا لیکن x سے چھوٹا ہو یہ 1 جب x کا مان 1 یا 1 سے بڑا لیکن root 2 سے چھوٹا ہو یہ 2 جب x کا مان root 2 یا root 2 سے بڑا لیکن root 3 سے چھوٹا ہو لیکن اپنے پاس کون سا ہے 1.5 تو 1.5 تک لے لیں گے آپ root 3 تو کتنا ہو جاتا ہے 1.7 ہو جاتا ہے 1.732 لیکن اپنے پاس interval میں جو definite integral کی limits دے رکھیے 0 سے 1.5 تک دے رکھیے تو 1.5 تک لے لیا اب اسی کو apply کر دیتے ہیں اس میں اس کو لکھتے ہیں پھر آپ یہاں box of x square when x varies from 0 to 1 plus integration of box of x square dx when x varies from 1 to root 2 plus integration of box of x square when x varies from root 2 to 1.5 اب box of x square کی value لکھ دیتے ہیں وہی value جو پیچھے لکھی تھی دوبارہ دیکھ لیں آپ 0 اور 1 کی بیچ میں box of x square 0 کے برابر ہے 1 اور root 2 کی بیچ میں 1 کے برابر ہے جب x root 2 اور 1.5 ہے تب یہ 2 کے برابر ہے تو یہی والی value رکھ دیتے ہیں آپ تو پہلا والا تو 0 آ گیا ہے ایسے پھر دوسرا والا integral آ گیا آپ کے پاس 1 limit 1 to root 2 اور پھر تیسرا والا آ گیا 2 integration 2 dx when x varies from root 2 to 1.5 ان کا integral کر دیا پہلی والی term کا 0 آ گیا دوسرا کا integral x limit 1 to root 2 اور تیسرے کا integral آ گیا 2x limit root 2 to 1.5 یہاں value رکھ دیا آپ کی یہ آ گیا root 2 minus 1 to x x کے لیے 1.5 رکھا 2 into 1.5 3 آ گیا minus 2 root 2 تو یہ 3 minus 1 2 آ گیا اور root 2 minus 2 root 2 root 2 آ گیا تو یہ بچ گیا آپ کے پاس 2 minus root 2 جن کو box of x square کے لیے کوئی problem ہو رہی ہے تو وہ box of x جو greatest integer function function کے ساتھ پڑھایا تھا وہاں دیکھیں گے دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں گے function والا وہاں یہ box of x square box of under root x box of 2 x سبھی کو box سے free کرنا بتایا تھا پروسہ کے ساتھ تو وہاں دوبارہ دیکھیں گے اور تب یہ question آسانی سے ہو جائے گا تو باقی آپ کو learn کر نہیں ہے result کتنا ہے 2 minus root 2 تو یہ 3rd property اور 3rd property بھی آگے کچھ questions کیے ایک دو آپ نے exam والے question لیے اب آگے بڑھتے ہیں now property 4 integration of fx dx limit from 0 to a equal to integration of f of a minus x dx limit 0 to a بہت مہتپون property ہے proof کی کوئی آبا سکتا نہیں ہے پر پھر بھی میں proof کر رہا ہوں right hand side لیتے ہیں integration of f of a minus x dx limit 0 to a let a minus x برابر t therefore minus dx برابر dt تو یہ integral کس کے برابر آ گیا minus integration of ft dt یہ dx برابر minus dt تو minus outside لے لیا اب limit دیکھتے ہیں x برابر 0 لکھیں گے تو t برابر کتنا آ گیا a minus 0 a اور x برابر a لکھا تو t برابر a minus a 0 یہ minus اٹھا دیا minus اٹھا دیا تو آ گیا 0 to a integration of ft dt اور یہ second property سے variable change کر دیا variable change کر دیا تو کتنا آ گیا integration of fx dx limit 0 to a یہ left hand side کے برابر آ گیا یعنی integration of fx dx limit from 0 to a this equal to integration of f of a minus x dx limit 0 to a بہت مہت پونٹ property ہے کیا ہی بار جب تو بیسے تو کوششن دیکھ کے ہی کرنا ہوتا ہے لیکن کیا ہی بار کوششن سمجھ میں نہیں آ رہا ہو 0 to a limit دے رکھی ہو تو آپ آپ fourth property اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہی بار ایسا ہی ہو جاتا ہے بیسے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہی ہے کب لگانی ہے کب نہیں لگانی ہے لیکن پھر بھی کیا ہی بار 0 to a 0 to 1 0 to 2 property دے رکھی ہو اور کوششن میں سمپٹ نہیں بیٹھ رہا ہو تو fourth property لگا کے آپ try کر سکتے ہیں اب اس پہ آگے کچھ ڈیڈکشن اور example دیکھتے ہیں دیکھئے exam مالا کوششن آ گیا پہلے پہلے integration of x bracket 1 minus x to the power 99 dx limit 0 to 1 یا تو اس کو ایسا لگ رہا ہے بائی پارٹس کریں یا اس کو اگر expand کرتے ہیں تو بہت زیادہ term ہو جائیں گی تو یہاں fourth property لگاتے ہیں اپن applying fourth property good dharm 4 لگانے پر کیا آئے گا یا جائے گا integration of 0 to 1 x کو 1 minus x replace کر دیا اور 1 minus x کو x اب bracket کو expand کر دیا تو آگے x to the power 99 minus x to the power 100 dx limit 0 to 1 x to the power 99 کا integral کیا x to the power 100 upon 100 minus x to the power 100 کا کیا x to the power 101 upon 101 limit 0 to 1 تو کتنا آگیا یہ یہاں لکھ لیا آپ نے 1 رکھیں گے تو آگیا 1 upon 100 0 سے 0 ہو جائے گا minus 1 upon 101 lcm لے لیا 101 minus 100 उपर 1 آگیا اور نیچے 101 double 0 تو کونسا آنسر آگیا 101 double 0 1 آسان question fourth property but depend question تھا اور دیکھتے ہیں آگے good dharm 4 کے نقمن deductions of property 4 تو دیکھیں first integration of f of sin x dx limit 0 to pi by 2 fourth property کیا کہتی ہے x کو a minus x replace کرتے ہیں تو left hand side لے لیں آپ left hand side میں کیا ہے اپنے پاس integration of function of sin x dx limit 0 to pi by 2 applying property fourth good dharm 4 لگانے پر کیا ہے گا جہاں جہاں بھی x ہے وہاں pi by 2 minus x لکھ دیتے ہیں تو f of sin pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x کتنا ہو جائے گا یہ تو cos x ہوتا ہے تو یہ آگے آپ کا integration of f of cos x dx limit 0 to pi by 2 یہ ہی آپ کا right hand side دے رکھا ہے یعنی ki integration of some function of sin x limit from 0 to pi by 2 اور some function of cos x میں convert ہو جائے گا یعنی جہاں جہاں sin x ہوگا سب ہی cos x میں convert ہو جائیں گے 0 to pi by 2 limit کے ساتھ example دیکھتے ہیں integration of sin to the power nx dx limit 0 to pi by 2 تو fourth property لگائی تو simple یہ ہی آگیا یعنی ki اگر آپ کو sin to the power 3x کا پتا ہے cos to the power 3x کا نکالنا ہے تو جو sin cube x کا integral ہے 0 سے pi by 2 وہی cos cube x کا ہو گیا تو integration of بیسے تو direct ہے پھر بھی لکھ دیتا ہوں integration of sin raise to the power nx dx limit 0 to pi by 2 گردھرم 4 سے بلکل oral ہے پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے تو sin of sin raise to the power n pi by 2 minus x fourth property کیا کہتی ہے اگر 0 سے a میں integral ہے تو fourth property کیا کہتی ہے x کو a minus x سے replace کر سکتے ہیں تو یہاں x کو pi by 2 minus x سے replace کر دیا اور یہی کیا ہو گیا integration of cos to the power nx dx limit 0 to pi by 2 اور یہی right and side ہو گیا sin کی power n ہے sin کی power 4 ہو sin کی power 5 ہو کچھ بھی ہو اسی کے برابر لکھ سکتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں بلکل اسی style پہ ایک اور نکمن آ گیا integration of f of 10x dx limit 0 to pi by 2 تو یہ کیا ہو جائے گا integration of f of cortex limit 0 to pi by 2 وہی پھر left hand side لکھ لیا آپ نے پہلے کی طرح integration of f of 10x dx limit 0 to pi by 2 applying property fourth good dharm 4 سے تو کیا آ گیا integration of f of 10 10 pi by 2 minus x 10 pi by 2 minus x آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے cortex تو اس کو لکھ دیا integration of f of cortex dx limit 0 to pi by 2 تو یہی آپ کا right hand side ہے تو جیسا آپ نے sign میں question دیکھا تھا اور اسی طرح سے cosine cot اور 10 میں بھی آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں بلکل same question یہاں 10 to the power nx کی لئے لکھ دیا left hand side integration of 10 to the power nx dx limit 0 to pi by 2 ابھی تو ہم ان کو question کی طرح کر رہے ہیں باقی ان کو property کی طرح لے لیں گے پھر fourth سے تو کیا آ گیا integration of 10 to the power n pi by 2 minus x dx limit 0 to pi by 2 اور 10 pi by 2 minus x کتنا ہو جاتا ہے cot x تو ہو گیا integration of cot to the power nx dx limit 0 to pi by 2 یہی right hand side ہو گیا یعنی کوئی بھی question ہو وہاں 10 کو cot ساری طرح 10 10 کی ہوگی تو ان کو cot میں replace کر سکتے ہیں جدی integral کے sine کے اندر سبھی 10 of angle والے ہوں اور limit 0 to pi by 2 ہو تو 10 of angle کو cot of angle سے replace کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور deduction integration of f of sin 2x sin x dx limit from 0 to pi by 2 یہ ہو جائے گا integration of f sin 2x cos x dx فر وہی left inside side لیتے ہیں integration of f sin 2x sin dx limit 0 to pi by 2 applying fourth property to fourth property apply کرنے پر x کو a minus x replace کرتے ہیں یا pi by 2 x کو pi by 2 minus x replace کریں گے کتنا ہو گیا integration of f sin of 2 times pi by 2 minus x sin of pi by 2 minus dx limit 0 to pi by 2 sin 2 into pi by 2 pi minus 2 x sin pi minus 2 x again sin 2 x integration of f sin 2 x sin pi by 2 minus x cos x dx limit 0 to pi by 2 تو یہ ہی آپ کے right hand side آگیا یہ کوئی questions نہیں ہے result کی ترے ہیں ان کو اپن formula کی طرح use کریں گے پھر questions میں پھر آگے بڑھتے ہیں بالکل وہی same reduction integration of f of sin 2 x into 10 x dx 1 x limit 0 to 1 تو یہ آپ کے پاس right hand side آ رہا ہے یعنی کہ اگر function of log x ہو سب ہی پتھ log log کے ہوں تو کیا کریں گے آپ log x کو log 1 x replace کر دیں گے پھر آگے دیکھتے ہیں یہ ابھی تک جو کیوں میں سب سے میتھ پون دیکشن ہے integration of fx dx limit from 0 to a equal to 0 if f of a minus x equal to minus fx if f of a minus x equal to minus fx دیکھتے ہیں proof اس کا assume کر لیا آپ suppose i equal to integration of f of x dx limit 0 to a اب property fourth لگا دیا آپ نے good dharm 4 سے i برابر کیا ہوگا integration of f of a minus x dx limit 0 to a لیکن f of a minus x تو آپ کو minus fx دے رکھا ہے تو اس کو لگ دیئے آپ نے اور it can be written as i minus of integration of fx dx limit 0 to a number 2 یہ 1 or 2 1 1 اور 2 دونوں کو add کر دیا adding first and second 1 اور 2 کو جوڑ نے پر 2 i 2 i ورابر 0 this implies i ورابر 0 therefore integration of fx dx limit from 0 to a ورابر 0 if f of a minus x ورابر minus fx یعنی جب بھی آپ کو دیکھ ہے integrand اس طرح کا ہے x کے اس پر a minus x رکھنے پر سارے integrate میں minus integrand میں minus کے پرورتن ہو رہا ہے تو integral 0 کے برابر آجائے بہت مہت پون result ہے proof ہو گیا یہ آپ learn کر کے رکھنا اور apply کر نا اب اس پہ دیکھتے ہیں اب یہ آگیا اپروکت نگبن پر آدھر نصد سما کلن کے ادھارن examples of definite integral based on above deduction کیا تھا کہ f of a minus x پر آور minus fx ہونا چاہیے یہاں دیکھتے ہیں question میں یہاں fx کتنا ہے آپ کے پاس fx پر آور دے رکھا ہے sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x therefore f of pi by 2 minus x f of pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x 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 برابر مائنس ایف ایک تو دیئر فور انٹیگریشن آف ایف ایکس ڈی ایکس لیمٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹو یہ جیرو کے برابر آ گیا یعنی فائنلی اس کا آنسر کتنا آ گیا جیرو کے برابر آ گیا تو یہ آپ نے بلکل بینا پین چلائے سیدھے دیکھا کہ جو انٹیگرین دے رکھا ہے سماکل نے دے رکھا ہے اس کی جگہ اگر ایکس کے لیے پائی بائی ٹو مائنس ایکس رکھیں گے انٹیگریل کتنا ہو جائے گا جیرو تو یہ تو آپ نے اس طرح سے کر لیا اب اس کو ایکچول میتھر سے کرتے ہیں جو کرسن دے رکھا ہے اس کو اپن ایجوم کر لیتے ہیں آئی کے برابر لیٹ آئی برابر انٹیگریشن آف سائن ایکس مائنس کوس ایکس اپون ون پلس سائن ایکس کوس ایکس ڈی ایکس لیمٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹو آپ اپن کس طرح کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں جیسے ٹویلت کلاس میں آپ کرتے تھے آئی کے برابرoplanے اپلائنگ فورتھ پروپرٹی گوڑھرم چار لگانے پر گوڑھرم چار لگانے پر کتنا ہو گیا آئی انٹیگریشن آف اب سائن اوپ پائی بائی ٹو مائنس ایکس وہ کوس ایکس ہو گیا مائنس کوس اوب پائی بائی ٹو مائنس ایکس وہ سائن ایکس ہو گیا اور نیچے ون پلس کس ایکس سائن ایکس ہو گیا وہاں 1 پلس سائن ایکس کوس ایکس تھا یہاں کوس ایکس سائن ایکس دونوں ایک ہی باتیں 0 سے 5i2 limit ہو گئی دونوں کو add کر دیا 1st اور 2nd دونوں کو جوڑ دیتے ہیں اب 1 پلس 2 سے تو 1 پلس 2 سے کیا ہوا دونوں کو جوڑ دیا آپ نے ii2i برابر integration دیکھیں اوپر تو دے رکھا ہے سائن ایکس مائنس کوس ایکس یہاں کوس ایکس مائنس سائن ایکس نیچے برابر ہے تو اوپر 0 آ گیا 0 اپون 1 پلس سائن ایکس انٹو کوس ایکس ڈی ایکس limit 0 تو پائی بائی 2 تو 0 اپون سمتنگ وہ تو 0 ہی ہوتا ہے تو فائنلی کتنا ہو گیا 2i برابر 0 یہ کیسے کیا اسی طرح سے کیا جیسے وہ ڈیڈکشن پروف کیا تھا تو وہاں آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے آپ کو تو ڈیڈکشن کی سائتہ سے fx کو پہنچاننا ہے کہ اگر 0 to a میں انٹریگیسن آف fx dx دے رکھا ہے تو f of a minus x اگر minus fx ہوگا تو وہ انٹریگل 0 ہو جائے گا تو آپ یاد کر کے رکھیں گے بہت پاپولر کسٹن ہے ایکجام میں بھی آتا رہتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں نیکس ایکجام پل انٹریگریسن آف لوگ آف لوگ آف ٹین ایکس ڈی ایکس لیمٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹو یہ بھی آپ کا وہی مائنس ایف ایکس کے برابر ہو جائے گا تو جیرو آیا گا ہے انٹریگل ڈیریکٹ لکھ سکتے ہیں آپ یہ انٹریگل جیرو کیسے آ رہا ہے دیکھو دیکھ لیتے ہیں یہاں fx برابر کتنا ہے fx برابر دے رکھا ہے لوگ آف ٹین ایکس تو دیئر فور f of پائی بائی ٹو مائنس ایکس ایک استان پر کیا ہے پائی بائی ٹو ہے تو f of پائی بائی ٹو مائنس ایکس تو لوگ آف ٹین پائی بائی ٹو مائنس ایکس وہ کارٹ ایکس ہو گیا لوگ کارٹ ایکس کو لکھ سکتے ہیں آپ لوگ آف ون اپون ٹین ایکس اور ون اپون ٹین ایکس لوگ ون مائنس لوگ ٹین ایکس لوگ ون جیرو ہوتا ہے مائنس لوگ ٹین ایکس یعنی یہ ہو گیا مائنس لاغ آف ٹین ایک تو فائنلی کیا ہو گیا therefore f آف پائی وائی ٹو مائنس ایکس برابر مائنس ایف ایکس ہو گیا تو therefore انٹیگریشن آف ایف ایکس ڈی ایکس لیمیٹ جیرو ٹو پائی وائی ٹو برابر جیرو ایف ایکس کیا ہے لاغ ٹین ایکس تو جو دیا ہوا انٹری گل ہے وہ جیرو ہو گیا دوبارہ سے آپ فریاد کریں انٹیگریشن آف ایف ایکس ڈی ایکس لیمیٹ فروم جیرو ٹو ای برابر جیرو وین ایف اوف ای مائنس ایکس برابر مائنس ایف ایکس تو یہاں ایسا ہی ایک جامپل آ رہے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں ایک اور ایک جامپل انٹیگریشن آف سائن ٹو ایکس لاغ آف ٹین ایکس ڈی ایکس ابھی آپ نے دیکھا تھا ایف اوف سائن ٹو ایکس انٹو ٹین ایکس تو ٹین ایکس تو کورٹ میں کنبرٹ ہو جاتا ہے اور سائن ٹو ایکس سائن ٹو ایکس ہی رہتا ہے تو اس میں اگر فور پروپرٹی لگائیں گے تو کتنا آ جائے گا یہاں ایف ایکس برابر کیا ہے سائن ٹو ایکس انٹو لاغ آف ٹین ایکس تو دیئر فور ایف پائی بائی ٹو مائنس ایکس کتنا ہوگا اور آلے لیکن پھر بھی میں لکھے کر رہا ہوں سائن ٹو ایکس تو وہی رہے گا ابھی تھوڑ دیر پہلے دیکھا تھا سائن ٹو ایکس اور لاغ ٹین پائی بائی ٹو مائنس ایکس یہ لاغ کورٹ ایکس ہو جائے گا لاغ کورٹ ایکس کو لکھتے ہیں لاغ بن اپون ٹین ایکس تو یہ کتنا ہو جاتا ہے اپنے پاس سائن ٹو ایکس ایسے کیا سے رہ گا اور یہ ہو گیا مائنس لاغ آف کورٹ ایکس لاغ آف ٹین ایکس یعنی کی پہلے سے نیگٹیب آگیا مائنس ایف ایکس آگیا تو دیئر فور جو انٹریگل دے رکھا ہے یہ انٹریگل جیرو کے برابر آگیا صرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو انٹیگرینڈ ہے اس کو ایکس کے استان پر پائی بائی ٹو مائنس ایکس لکھنے پر کیا پربرتن ہو رہا ہے نیگٹیب کا پربرتن ہو رہا ہے تو انٹریگریشن جیرو ہو گیا جن لوگوں کو پہلے سے پتا نہیں ہے وہ ایک ایک دو دو بار تین تین بار کریں گے کوششن جس سے آپ کو دیکھتے ہی سٹائیک کرے کہ ہم مائنس کا پربرتن ہوگا ایک بار پھر میں اس کو ڈیٹیل میتھڈ سے کر دیتا ہوں لیٹ آئی براور انٹیگریشن آف سائن ٹو ایک لاغ آف ٹین ایک دی ایکس لیمٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹو آپ کو کوششن ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو ڈائریکٹی کرنا ہے انٹیگرینڈ کو پہنچاننا ہے کہ ایکس کے استان پر پائی بائی ٹو مائنس ایکس رکھنے پر مائنس کا پربرتن ہو رہا ہے لیکن سبجیکٹی میں تھا ٹویلز میں جیسے کرتے ہیں وہ کر رہا ہوں یہ تو صرف ہیلپ کے لیے ہے سٹائٹنگ میں باقی آپ کو ڈائریکٹی کرنا ہے پھر اپلائنگ فورٹ پروپرٹی گردھرم چار لگانے پر کیا آئے گا آئی برابر انٹیگریشن آف سائن ٹو ٹائمز پائی بائی ٹو مائنس ایکس لاغ آف ٹین پائی بائی ٹو مائنس ایکس ڈی ایکس لیمیٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹو پھر دیکھتے ہیں یہ سائن ٹو انٹو پائی بائی ٹو کتنا ہو گیا سائن پائی مائنس ٹو ایکس آ گیا اور دھر کتنا ہو گیا لاغ ٹین پائی بائی ٹو مائنس ایکس لاغ کٹ ایکس آ گیا ڈی ایکس لیمیٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹو دے رکھیے سائن پائی مائنس اینگل سائن آف اینگل ہوتا ہے تو یہ ہو گیا انٹیگریشن آف سائن ٹو ایکس لوگ کورٹ ایکس یا پہلے سے پتا ہے مائنس لوگ آف ٹین ایکس ہوتا ہے کیسے ہو جاتا ہے کورٹ ایکس کو لکھتے ہیں یا آپ ون اپون ٹین ایکس لوگ ون مائنس لوگ ٹین ایکس لوگ ون جیرو ہو گیا مائنس لوگ ٹین ایکس اب مائنس آؤٹسائیڈ آ گیا تو یا اس کو لکھ سکتے ہیں آپ آئی براور مائنس انٹیگریشن آف سائن ٹو ایک لوگ ٹین ایکس لیمیٹ جیرو ٹو پائی بائی ٹی یہ نمبر ٹو اب یہ فرسٹ پہلے جو لکھا تھا آپ نے پہلے اس کو لکھ لیتے یہ نمبر ون اور یہ سیکنڈ اب ون اور سیکنڈ دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں तو فرسٹ کے رائے سائیڈ میں تو ہے سائن ٹین ایکس لگ ٹین ایکس دیکس اور سیکنڈ میں کیا ہے مائنس انٹیگریشن آف سائن ٹین ایکس لگ ٹین ایکس limit zero to pi by two تو first plus second سے left hand side میں two i آگیا right side میں zero یعنی ki i برابر zero تو جو آپ نے حجم کیا تھا i کے برابر وہ integral zero کے برابر آگیا تو یہ آپ کا subjective method detail میں کر دیا آپ نے کیا کرنا ہے جیسے deduction proof کیا تھا بلکل وہی style ہے سارے کچھ sign کرنے لیکن جب integrand پہنچان میں آ جائے گا تو deduction کا result direct apply کر لیں گے اس طرح کیوں کریں گے تو آپ کو وہیں پہنچاننا ہے کہ fx آپ کا جو integrand ہے f of a minus x minus fx کے برابر تو نہیں ہے اگر minus fx کے برابر ہے تو integral zero ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور question لیتے ہیں integration of log of one upon x minus one dx limit zero to one اس کا معنی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ مان لیں suppose fx برابر log of one upon x minus one اس کو لکھا آپ نے log of one minus x upon x therefore f of one minus x اب جہاں جہاں x ہے ماں کیا لکھ دیا one minus x لکھا اوپر کتنا آ جائے گا log of one minus bracket one minus x one one cancel minus minus plus x ہو گیا اور نیچے one minus x تو یہ آپ کا اس کو پھر کیا لکھا آپ نے اس کو لکھ دیا minus log of one minus x upon x اور یہ برابر آ جائے گا پھر آپ کے پاس minus of log of one upon x minus one یعنی finally آپ کے پاس آ گیا کہ therefore f of one minus x برابر minus fx تو therefore integration of fx dx limit zero to one جو fx تاب وہ لکھ دیتے ہیں zero کے برابر آ گیا برابر zero fx کیا تھا log of one upon x minus one تو اس طرح یہ integral بھی zero ہو گیا آپ کو integral end دیکھنا ہے کہ x کے استان پر one minus x رکھنے پر اگر negative کا change آ رہا ہے سارے سماکل میں تو integral کا مان zero تو اسی سے یہ zero ہو گیا ایک اور کوششن دیکھتے ہیں آپ integration of e to the power sine square x limit zero to pi cos cube 2n plus one times x n کے لیے اگر آپ بن رکھ دیں تو 3 ہو جائے گا zero رکھ دیں گے تو one ہو جائے گا اور اپنے چیک کرتے ہیں sine pi minus x تو کتنا ہوتا ہے sine x ہوتا ہے sine pi minus x برابر sine x تو therefore sine square pi minus x sine square x ہو گیا اگر n کی جگہ zero رکھ دیں تو cos x آئے گا تو cos pi minus x کتنا آئے گا cos pi minus x minus cos x آتا ہے تو therefore cos cube pi minus x minus cos cube x ہو گیا n برابر one رکھ دیں تب بھی چیک کر سکتے ہیں یہ تو n برابر zero رکھا آپ نے اگر n برابر one رکھ دیں تو cos 3 ہو جائے گا cos 3 x cos 3 x کو x کو pi minus x لکھتے ہیں کتنا ہوگا یہ cos 3 pi minus 3 x cos 3 pi minus 3 x minus cos 3 x ہوتا ہے یعنی n برابر کچھ بھی لکھ لیں جنرل بھی دیکھتے ہیں ابھی تو جب بھی x کے لیے pi minus x رکھیں گے sine square x میں کوئی change نہیں ہوگا یعنی e to the power sine x ایسے کیسے رہ گا یہاں minus کا change ہوگا minus کا change ہو گیا تو f of pi minus x minus fx ہو گیا تو یہ integral direct آپ لکھ سکتے ہیں zero سیدھے اب الگ سے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں مان لیا پھر آپ نے suppose i ورابر integration of e to the power sin square x cos cube 2n plus 1 times x dx یہ 1 کے equal لے لیا limit 0 to pi ہے applying fourth property good dharm 4 لگانے پر good dharm 4 لگانے پر fourth property میں کیا ہے جہاں بھی x ہے a minus x رکھنا ہوتا ہے یہاں pi ہے تو x کی جگہ ہے pi minus x لکھیں گے e to the power sin square pi minus x cos cube 2n plus 1 times pi minus x dx limit from 0 to pi sin pi minus x sin x ہوتا ہے تو یہ تو ایسے کیسے رہا اور اس کو لگ دیا آپ نے cos of 2n plus 1 pi minus 2n plus 1 x اب odd pi odd pi کہاں آتا ہے یہاں 0 یہ pi یہ 2 pi یہ 3 pi پھر یہاں 4 pi یہاں 5 pi اس طرح سے چلتا ہے angle pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi اس طرح سے line گھومتی ہے تو odd pi ہمیشہ یہاں آئے گا اور odd pi minus angle second quadrant میں آئے گا second quadrant میں cos of angle negative ہوتا ہے تو یہ کتنا ہوگے آپ نے پاس یہاں آگے آپ کے پاس یہ integration of e to the power sin square x cos of some pi minus angle minus cos of angle minus cos of 2n plus 1 times x bracket bracket میں رکھے رکھا آپ نے اب minus کو outside لے آئے تو یہ ہو گیا limit 0 to pi پہلے سے یہ آپ کے پاس تو یہ ہو گیا integration of e to the power sin square x minus outside لے لیا آپ نے cos of 2n plus 1 times x dx limit 0 to pi کس کے برابر چل رہا تھا یہ i کے برابر چل رہا ہے یہ number 2 ہو گیا اور number 1 آپ کے پاس پہلے سے دے ہی رکھا تھا یہی تھا اب first اور second کو add کر دیتے ہیں تو first اور second کے right side پہ تو same expression mہت مہت ریڈکشن یہ بھی مہت پون تھا اور لیتے ہیں بہت مہت پون نشط روپ سے قصصن بنتا ہے اگر آپ 3-4 پیپر دیتے ہیں تو ایک پیپر میں یہ قصصن ملتا ہی ہے integration of fx upon fx plus f of a minus x dx limit from 0 to a b a by 2 proof کے لیے دیکھیں پھر let i b r integration of fx upon fx plus f of a minus x dx limit 0 to a applying fourth property good dharm 4 لگانے پر good dharm 4 سے کتنا ہو گیا آئی تو ایسے گیا سرا جہاں جہاں بھی x a minus x لگا دیتے ہیں تو اوپر x ہے تو fx کتنا ہو گیا f of a minus x نیچے fx f of a minus x f of a minus x f x بن گیا dx یہ number 2 limit 0 2 ہے اب دونوں کو add کر دیتے سمیقران ایک اور دو کو جوڑنے پر ایک پلس دو سے adding first and second i کتنا ہو گیا 2 i اوپر کتنا آ گیا نیچے تو same expression fx f of a minus x اوپر آ گیا fx plus f of a minus x اور نیچے بھی یہ ہی آ گیا fx plus f of a minus x dx limit 0 to a تو یہ تو 1 ہو گیا تو 1 لکھ دیتے ہیں therefore 2i ورابر integration of 1 dx limit 0 to a 1 x limit 0 to a اور یہ ہو گیا a minus 0 2i ورابر a therefore i ورابر a y 2 یہ آ گیا آپ تو یہ integration آ گیا جو آپ کو دے رکھا تھا integration of fx upon fx plus f of a minus x dx limit 0 to a by 2 a by 2 کے برابر آ گیا اس پہ depend بہت سے question بنتے ہیں تو ان کا answer جب بھی آپ کو اس form دیکھیں گے direct لگ دیں گے example دیکھتے ہیں اس پر example 27 integration of root x upon root x plus root 5 minus x dx limit 0 برابر 5 تو therefore f of root 5 minus x a minus x اس کو رہنے دیتے ہیں آپ تو direct دیکھیں fx upon fx plus f of 5 minus x آ رہا ہے تو کتنا آ جائے گا answer اس کا answer آ جائے گا آپ کے پاس 5 بٹے 2 یہ answer آ گیا calculation سے بھی کر سکتے ہیں calculation سے کرنے کی آپ سکتا نہیں پر calculation سے کی کریں گے جیسے deduction proof کیا تھا پھر بھی پہلا question ہے ایک بار کر دیتا ہوں پھر اسی روڈ 5 minus x plus root x dx limit 0 to 5 ایک اور 2 کو add کر دی آپ نے تو 1 plus 2 سے کتنا آ جائے گا 2 i integration of root x plus root 5 minus x upon root x plus root 5 minus x dx limit 0 to 5 کتنا ہو گیا یہ تو 1 کے equal ہو گیا اور 1 کے equal ہو گیا تو 1 لکھ دیا پھر آپ نے therefore 2 i ورابر integration of 1 dx limit 0 to 5 1 کا integral ہو گیا x limit لگا دی 0 to 5 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 5 minus 0 یعنی 2 i ورابر 5 اور this implies i برابر 5 by 2 جیسے اپنے وہ deduction proof کیا تھا بلکل اسی طرح سے یہ proof ہو گیا کیا تھا integration of under root x plus under root 5 minus x limit 0 to 5 first assume کر لیا fourth property لگا دی جہاں جہاں بھی x 5 minus x آ گیا دونوں کو add کر دیا تو left end side میں i i 2 i آ گیا اور right side میں اوپر اور نیچے same expression ہو گیا وہ one کے برابر ہے پھر one کا integral کیا x limit لگا دی 0 to 5 5 minus 0 2 i برابر 5 i برابر 5 by 2 بالکل same line پر proof ہو گئے اور آگے دیکھتے ہیں question جو deduction لکھ f of a minus x dx limit 0 to a kis کے ورابر تھا a y 2 अब a ورابر kya لکھ दिय a आप nे a वरावर pi by 2 रखने पर a वरावर pi by 2 लिखे तो क्या हो जाएगा integration of f x upon f x plus f of pi by 2 minus x dx limit 0 to pi by 2 तो pi by 2 upon 2 pi by 4 आगया तो अब ये direct learn करके रखना है बहुत महत पूर्ण integral है question आते ही है exam में definite integral में से अधिकतर question आते है और जो board पर 2i बरावर pi by 2i बरावर pi by 4 अब इस पर example देखते है example 28 integration of sin x upon sin x plus cos x d limit 0 to pi by 2 तो यहा fx का मान कितना है यह fx बरावर sin x है to therefore f pi by 2 minus x कितना हो गया sin pi by 2 minus x cos x हो गया तो उपर sin x upon sin x plus cos x यहा गया 0 2 pi by 2 limit दे रखिए तो कितना आगया answer वह pi by 4 उसी तरह prove कर सकते है i कि बरावर एजिम करेंगे प्रूब कर देता हूँ एक let i बरावर integration of sin x upon sin x plus cos x dx limit 0 2 pi by 2 applying 4 property good धर्म 4 लगाने पर क्या आएगा i बरावर sin pi by 2 minus x उपर cos x हो गया नीचे cos x plus sin x dx limit 0 2 pi by 2 ये number 2 दोनों को add कर देते हैं एक और 2 को जोडने पर first plus second से तो 2 आई बरावर कितना आगया denominator में देखते हैं तो denominator में से में sin x cos x ऐसे प्लस cos x अंस और हर दोनों में sin x cos x आगया तो दोनों जोड़ दिये तो कितना हो गया sin x cos x upon sin x cos x 1 आगया यानि कि 2i वरावर integration of 1 dx limit 0 to pi 2 1 का integration x limit लगा आपका integral हो फिर repeat कर रहा हूँ आपको detail में नहीं करना है पैचान ना है integrant को क्या दे रखा fx upon fx plus f pi by 2 minus x dx limit 0 to pi by 2 तो answer कितना आएगा हमेशा pi by 4 आएगा तो पाइवाई 2 अब fx पराबर क्या है अंडर root cos x हो गया और pi by 2 minus x लगा देंगे तब under root sin x तो वही fx upon under root fx fx upon fx plus f pi by 2 minus x तो pi 4 आगया detail में करना चाहेंगे उसी तरह से आप अपने आप करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं इस पर बहुत कुस्टन बनते हैं और काफी कुस्टन अपने लिखे हैं तो आपन दिखते जा रहे हैं सीधे फिर आगे आपने पास integration of sin कुस्टन देखते हैं इस पर 31 integration of cos to the power nx upon sin to the power nx plus cos to the power nx यह fx हो गया यह f 5y2 minus x हो गया वही फॉर में सेम तो इसका answer भी कितना आगे आपके पास 5y4 बहुत कुस्टन बनते हैं बस आपको यह ज्यादा कुस्टन इसलिए लिख दिये हैं कि देखते देखते याद हो जाए क्या है deduction आपका दोबारा लिखता हूँ integration of fx upon fx plus f 5y2 minus x dx limit 0 to 5y2 बराबर क्या जाएगा 5y4 fx plus f 5y2 minus x लिखें या f 5y2 minus x plus fx लिखें एक ही बात है दोनों का answer 5y4 और आगे बढ़ते ही फिर इसी पर depend question आ गया fx fx के लिए क्या है यहाँ पर fx बराबर 10x और f 5y2 minus x फिर कितना बन जाता है f5y2 minus x 10 5y2 minus x cortex आ गया तो answer कितना आ गया फिर वही answer 5y4 सबका answer 5y4 और कुस्टन देखते है integration of under root cortex upon under root 10x plus under root cortex dx limit 0 to 5y2 अब fx के स्थान पर क्या है under root cortex और यह fx और यह क्या है f 5y2 minus x तो वही form आ गई integration of fx upon f 5y2 minus x plus fx dx 0 to 5y2 5y4 और कुस्टन लेते है integration of 10x upon 1 plus 10x अब नहीं दिखाई दे रहा नीचे तो 1 plus आ गया 10 5y2 minus x 1 थोड़ी होता है तो उसको change करते है इसको क्या करते है sine cos में change कर देते है उपर तो लिखा sine x upon cos x और नीचे क्या लिखा 1 plus sine x upon cos x नीचे cos x LCM ले लिए आपने तो क्या आ गया फिर ये ये आ गया integration of sine x upon cos x plus sine x dx limit 0 to pi by 2 ये तो जान पे चनवाल आ गया तो pi by 4 answer आ गया फिर ये तो पहले किया है आपने अब fx के लिए क्या है sine x है और नीचे fx plus f pi by 2 minus x sine pi by 2 minus x cos x होता है तो वो ही for 1 गई फिर pi by 4 answer आ गया फिर आगे बढ़ते है integration of 1 upon 1 plus 10 x dx limit 0 to pi by 2 अभी भी नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करते हैं फिर 10 x को sine cos में लिख देते है integration of 1 upon 1 plus sine x upon cos x dx limit 0 to pi by 2 cos x को LCM लिया तो कितना आ गया फिर ये integration of cos x upon cos x plus sine x dx limit 0 to pi by 2 फिर वो ही form हो गई f x upon f x plus f pi by 2 minus x तो answer क्या आ गया फिर pi by 4 आप देख सकते हैं कितने कुस्चन लिखे जा रहे हैं कितने भी बना सकते हो कुस्चन और देखते हैं अभी integration of 1 upon 1 plus under root cortex अभी भी वो form नहीं है तो cortex हो क्या लिख देएं कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं integration of 1 upon 1 plus under root cos x upon under root sin x dx limit 0 to pi by 2 नीचे under root sin x LCM लिया और फिर ये किस फॉर्म में आ गया उपर आ गया under root sin x और नीचे under root sin x plus under root cos x dx limit 0 to pi by 2 फिर उसी form में आ गया उसी form में आ गया तो answer क्या आ गया pi by 4 कौन सी form में आपकी integration of fx upon fx plus f pi by 2 minus x dx limit 0 to pi by 2 pi by 4 के बराबर होता है फिर और आगे देखते है integration of 1 upon 1 plus cot to the power px dx 0 to pi by 2 वो form नहीं है फिर cot को sin cos में बदल देते हैं तो ये किस के बराबर आ गया 1 upon 1 plus cos to the power px upon sin dash to the power px dx limit 0 to pi by 2 sin to the power px LCM ले लिया नीचे तो क्या आ गया ये आ गया उपर तो आ गया sin dash to the power px और नीचे sin to the power px plus cos to the power px dx limit 0 to pi by 2 फिर वो ही form बन गई fx upon fx plus f pi by 2 minus x dx 0 to pi by 2 तो क्या गया answer pi by 4 आ गया ये इतने ज्यादा कुस्टन करने का परपज ये ही है कि आपको देखते देखते याद हो जाया और जब भी कुस्टन आपको मिले हैं तो सीधे किलिक कर दें और निस्द रूप से exam में मिलते हैं कुस्टन फिर आगे बढ़ते ही integration of sec to the power nx upon sec to the power nx plus sec to the power nx dx 0 to pi by 2 तो यहां देखते हैं यहां fx बरावर क्या है यहां fx बरावर है sec to the power nx और f pi by 2 minus x कितना हो जाएगा f pi by 2 minus x यह हो जाएगा sec to the power n pi by 2 minus x sec pi by 2 minus x तो cosec x होता है तो यहां आगे आगे है cosec to the power nx तो फिर वही फॉर्म हो गई fx upon fx plus f pi by 2 minus x तो सीधे फिर इसका अंसर कितना आगे है pi by 4 आगे है एक कुस्टन और लेते हैं इसी पर integration of under root cosec x upon under root sec x plus cosec x यहां फिर fx क्या है यहां fx बरावर under root cosec x है और f pi by 2 minus x देखें तो क्या हो जाएगा f pi by 2 minus x यह बरावर हो जाएगा under root cosec pi by 2 minus x cosec pi by 2 minus x कितना हो गया sec x हो गया तो कौन सी फॉर्म हो गई फिर fx upon fx plus f pi by 2 minus x limit 0 to pi by 2 तो यह भी आपके pi by 4 के बरावर आ गया तो इस तरह से आपने देखें आपने काफी questions किये तो मैं समझता हूँ अब यह direction आपको learn हो गया होगा एक बार और revise करेंगे और इस type के questions जो भी आपके पास books हैं seat वाली है seat के questions हैं उसमें देखेंगे और अपनी जो 12 वाली book है उसमें भी देखेंगे अब आगे बढ़ते हैं यह देखें एक जाम बाला कुस्सन आ गया समा कलन integration of phi x upon f x plus f of a minus x d x सून ने होगा यदी यह सून ने कब होगा आपने पढ़ रखा है integration of f x d x limit 0 to a बरावर 0 जब f of a minus x बरावर minus f x तब 0 होता है deduction किया था भी आपने तो यहां देखें नीचे अगर x के स्थान पर a minus x रखते हैं तो नीचे तो कोई अंतर ही नहीं पढ़ रहा नीचे क्या है f x plus f of a minus x और जब x को a minus x से replace करेंगे तो यह f of a minus x हो जाएगा यह f x हो जाएगा यानि denominator में हर में कोई परवरतन नहीं हो रहा जब x को a minus x से बदल रहें तो उपर परवरतन होना चाहिए उपर क्या होना चाहिए minus आना चाहिए यानि five of a minus x बरावर minus five x होना चाहिए होने पर क्या होगा उपर minus और नीचे सेम रहेगा तो minus का अंतर आ जाएगा minus का अंतर आ जाएगा तो zero तो कौन सा answer हुआ पहला पहला वाला नहीं है five x बिसम फलने यह भी नहीं है f of a minus f x यह भी नहीं है last बाला वचा five x बरावर minus five of f of five of a minus x यानि five of a minus x बरावर minus five x होगा तब answer आएगा तो यहीं answer आ गया देखने से ही आ गया आप चाहें तो आप इसको एजूम कर सकते हो दोबारा से देखते हैं माना capital f x बरावर five of x upon f x पलस small f of a minus x अब capital f of a minus x तो उपर क्या आएगा five of a minus x और नीचे f of a minus x पलस f x अब यह minus f of x होना चाहिए तो यह क्या आएगा minus capital f of x बरावर five of a minus x और नीचे क्या है f of a minus x पलस f x तब ही तो जीरो होगा तो minus f x फुरो माइनस लिख दिया तो एक और दो दोनों से आप इससे और इससे देख लें तो क्या आगे हैं आपके पास therefore five of a minus x बरावर minus five x आगे f x के वही बहलू रख देंगे तो नीचे बाला तो कैंसल हो जाएगा तो five of a minus x बरावर minus five x आगे तो यह होगा तब integrand जो दे रखा है x के इससान पर minus x रखने पर minus का परवरतन होगा और इसलिए zero हो जाएगा आपसे यह पूछा था integral five x upon f x plus f of a minus x dx limit zero to a dx b zero if कौन सा answer है तो वह आपने देखा five of a minus x बरावर minus five x होना चाहिए फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और question लिख देता हूँ में integration of one plus cot cube x dx limit zero to five by two वो ही question हो गया जो पहले लिख रहे थे cot को sin cos में change कर दिया तो उपर हो जाएगा आपका sin cube x और नीचे sin cube x plus cos cube x dx limit zero to five by two फिर उसी form में आ गया उपर यह f x और नीचे f x पलस है five by two minus x limit zero to five by two है तो यह five by four हो गया तो इस तरह आपने definite integral की परवासा के साथ फिर उसकी गुड़धर्म देखे चौथे गुड़धर्म तक आगए चौथे गुड़धर्म के कुछ आपने निगमन किये तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं फिर आगे अगली क्लास में लेते हैं सभी को नमस्कार